بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش وید سوہانہ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو میں آپ کے لیے ایک لیکچر پرپیر کر رہی ہوں یہاں پہ جو آپ کو ایک لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں وہ ہے جی فارمز آف ورب کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سی وربز ہیں جو ریگولر اور ارگولر وربز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بلکل سمپل سا ہے آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے اور ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں یہ کہوں گی کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو میں یہاں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہی اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں تو لازمی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو چلی ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ there are three forms of verb first, second and third لیکن ان میں سے regular currency اور irregular currency ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی تو سب سے پہلے دیکھیں کہ forgive معاف کرنا forgive forgiven and the next is tell بتانا told told ٹھیک ہے forget first form ہے بھولنا forgot second form ہے اور forgotten third form ہے تو یہ سارے جتنے بھی میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں یہ irregular verbs ہیں irregular verbs وہ verbs ہوتے ہیں جن کی second اور third form بناتے ہوئے first form change ہو جائے ان کی formation change ہو جائے تو اسی طرح اگر میں آپ کو regular verbs کے بارے میں بتاؤں تو وہ جو ہیں وہ verbs ہوتے ہیں جو اپنی form کو change نہیں کرتے صرف ed اور d form لگانے سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو اصل form ہوتی ہے وہ change نہیں ہوتی اب اسی طرح اگر یہاں پہ آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں play played played ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا کون سا form of verb ہے یہ ہے آپ کا regular verb ہے ٹھیک ہے جی اب آگے آپ دیکھتے ہیں eat eat eaten یہ بھی آپ کا irregular verb ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں hit ہے اس کی second form بھی hit ہے اور third form بھی اس کی hit ہے لیکن ہم اس کو regular verb نہیں کہیں گے ہم اس سے regular verb کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ inner جو meaning ہے اس کا وہ کیا ہو جاتا ہے وہ change ہو جاتا ہے جب ہم tenses بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو first form جب form ہم use کریں گے تب بھی hit کریں گے اس کی second کریں گے تب بھی hit ہوگی اور third کریں گے تب بھی اسی طرح put 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 ہے اس کے ساتھ put put it نہیں لکھیں گے ing form بھی آ سکتی ہے لیکن اس صورت میں جب آپ continuous tense کریں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی بلکہ کچھ اور ویڈیو میری tenses کے حوالے سے بھی چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ play list میں جائیں وہاں click کریں check کریں tenses کی بھی وہاں پر play list پڑی ہوئی ہے grammar کی بھی ہے آپ سے جا کے سرچ کر سکتے آگے بڑھتے ہیں ہمارا go جانا went gone sleep سونا slept slept try کوشش کرنا tried tried buy mean خریدنا bought bought bring لانا brought brought think سوچنا thought thought تو یہ تھی ہماری جی کچھ forms of verb اور جو آپ کو regular اور irregular verbs کا سمجھ آیا ہے i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اب next ہم چلتے ہیں کچھ اپنی informal باتچیت کی طرف جو ہم انگلیش میں کر سکتے ہیں دیکھیں ہم ایسے words جو عام routine میں use کرتے ہیں انہیں انگلیش میں اگر use کریں تو آپ کے لئے انگلیش کو سمجھنے زیادہ بہتر ہوگا اور جب بھی کسی زبان کو بہت زیادہ بولتے ہیں اس میں آپ fluent ہو جاتے ہیں آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ پہلے سے آتی ہوتی ہیں چلاک مت بنو موسیلی ہم یہ چیزیں آپ میں فرنڈز کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یہ use کرتے ہیں تو اس کو ہم انگلیش میں کہیں don't be clever میں نے آپ کو نہیں پہچانا کوئی strange person comes in front of you you will say I didn't recognize you اسے آنے دو let him come if someone wants to come inside تو آپ کیا کہیں let him come وہ چھپا رستم ہے right آپ کہتے ہیں نا کہ if you are surprising due to any ability of someone تو آپ کہ he is a dark horse بچتاؤ مت آپ اگر پڑھتے نہیں ہیں آپ ٹھیک سے preparation نہیں کرتے about your test about your exam تو کیا ہوگا آپ وہاں you get fail right تو آپ کو پھر یہ کہے گا کیا پچھت آنے کا فائدہ don't regret مجھے گدگدی مات کرو stop tickling me انکار مت کرو don't deny کپڑے نہ چھوڑو rein the clothes آپ میں سے جو girls ہیں یا کچھ boys بھی اچھے بچے ہوتے ہیں جو اپنے dress خود ہی اپنا uniform دھولیتے ہیں اپنی مدد کو تنگ نہیں کرتے تو مجھے کوشش کرنے دو let me try کبھی کسی کو دھوکا نہ دو never deceive anyone اب student سے ایک دو باتیں اور نہیں جو ہیں وہ یہ آپ بتاؤں گی وہ یہ کہ دیکھیں کہ جب بھی کسی بھی sentence کے end پہ یہ exclamation mark آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے sentences کو آپ exclamatory sentences کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس sentence میں anyone کا word یہاں use ہوا ہے ٹھیک ہے جی anyone جو ہے ایک pronoun ہے اور یہ indefinite pronoun ہے اگر آپ نے pronouns کو بھی سمجھ نا ہے تو pronouns کی بھی ایک ویڈیو میری grammar playlist میں پڑی ہوئی ہے آپ playlist میں کلک کریں وہاں جا کے nouns کو pronouns کو اپنے سارے parts of speech کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی میرے الفاظ لکھ لو if you are giving surety of yourself ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ کہیں mark my words okay let's come to the next page یہ classroom میں کچھ ایسی sentences ہیں جو آپ کچھ phrases ہیں یا sentences ہیں آپ کلاس کے اندر use کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں raise your hand کلاس میں حصہ لیں participate in the class مدد کے لیے کہیں ask for help براہ کرم کھڑے ہو جائیں stand up please میرے پیچھے پڑھیں repeat after me جوڑی میں کام کریں جوڑی pairs کو کہتے ہیں shoes کی جوڑی ہو سکتی ہے دو بندوں کی جوڑی ہو سکتی ہے gloves کی جوڑی ہو سکتی ہے آپ اس کو ہمیشہ انگلیش ناؤن میں آپ کہہ سکتے work in pairs یا کلاس میں آپ کو teacher کہہ دیتی ہے کہ آپ نے grouping میں کام کرنا ہے pairs میں کام کرنا ہے دو لوگ آپ میں ایک دوسرے کو لیسن لرن کریں اور سنائیں ایک دوسرے کو تو یہ pair میں کام ہوگا اپنے ساتھی سے کہیں ask your partner اس کی انگلیش یہ ہے ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا travel partner ہو سکتا ہے آپ study partner ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ask your partner کتابیں دور رکھیں when you are doing your test teacher will say you put away your books اپنی books دور رکھیں سکھرا ہوا ہے آپ کا desk you will you would be say clear off your desk اپنا desk ساف کریں تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ایک session تھا i hope آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا اگر اپنے چیزوں کو سیکھا ہوگا تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئی آپ کو لائک کریں اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر کوئی ویڈیو چاہیے تو لازمی کومنٹ باکس پر مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کے لیے لیکچر ریڈی کر کے ڈلیور کر دوں تینک you so much for next time ملتے ہیں چیسی next ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر لحفیز